اسلام علیکم ناسم انفو نیوز نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں ہی باباسی پاکستان کی تاریخ سب سے بڑے سیریر کلر جاوید اقبال کی زندگی پر بننے والی فلم کی ریلیز پنجاب حکومت اور سنٹرل سینسر بورڈ کی جانب سے روک دی گئی ہے پاکستان بر میں جاوید اقبال پر بننے والی فلم 28 جنوری کو ریلیز کی جانی تھی تاہم اس سے اب روک دیا گیا ہے اور پنجاب حکومت کی جانب سے اس کا نوٹس بھی جاری کر دیا گیا ہے اور نوٹس کے مطابق انٹولڈ سٹوری آف دی سیریر کلر کے حوالے سے محصول ہونے والی شکایات کے بعد اس فلم کو دوبارہ جائزہ لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے پنجاب حکومت کے نوٹس میں کہ آپ کو ہدایت کی جاتی ہے کہ کمیٹی کا فیصلہ آنے تک آپ فلم کو ریلیز نہیں کریں گے تاہم دوسری جانب فلم کی ہدایتکار و مصنف ابو اہلیہ کا کہنا ہے کہ ہم نے فلم سینسر بورڈ کو دی ہے ان کے پورے بورڈ نے دیکھی ہے اور فلم کو پاس کر دیا انہوں نے مزید بات کرتے ہو بتایا کہ کراچی سیندر پنجاب میں فلم منظور ہونے کے بعد ہم فلم کو اسے نمامے لگائیں گے پہلی بات تو یہ کہ ان کا کہنا ہے کیا یقین تھا کہ یہ فلم کبھی بھی کسی صورت بین نہیں ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو تحریری مواد فلم لاہور ہے وہ میرا نوول ہے کہ سیریر کلر جاوید اقبال مغل کے جرائم اور ان کے قانونی ٹرائل پر بنائی گئی ہے جاوید اقبال انیس سو انانوے میں پولیس کو ایک خط لکھا تھا جس میں انہوں نے سو بچوں کے قتل کا اطراف بھی کیا تھا خط میں انہوں نے اطراف کیا تھا کہ انہوں نے زیادہ تر بچوں کو گلہ گونڈ کرما رہا ہے ان کے جسم کے کئی ٹکڑے بھی کر دی ہیں تاہم جاوید اقبال مغل نے دو ہزار ایک اکتوبر میں لاہور کی جیل میں خودکشی کر لی تھی لیکن اگر ان کے حوالے سے بات کی جائے تو جب یہ پیدا ہوئے تھے تو اس وقت ایک بزرگ نے کہا تھا کہ یہ بچہ جو ہے وہ بہت نام پیدا کرے گا محمد علی کے خاندان کو اگر ان کے حوالے سے بات کریں تو محمد علی کے خاندان کو تقسیم ہند کے بعد انڈیا سے نکل مکانی کر دی پڑی تو انہوں نے لاکھوں پناکزینوں کی طرح لاہور کرو کیا لاہور میں برانٹھ روٹ پر لوہے کے پائپوں کی دکان سے ہونے والی خاطر خواہ آمدن محمد علی کے بڑے خاندان کے لیے کافی تھی اور محمد علی کون تھے جعوید اقبال کے والد جس میں پانچ بیٹے اور چار بیٹیاں شامل تھیں جعوید اقبال بھی محمد علی کے بچوں میں سے ایک مگر کچھ مختلف تھے جعوید اقبال کے بڑے باہز یا الحق کہتے ہیں کہ جعوید بچپن سے ہی زدی جگڑالو اور جنونی بچا تھا اور جائز اور ناجائز بات منوادہ تھا والد نے اگر کسی بات سے انکار کر دیتے تو دمکیاں دیتا تھا جیسے جیسے جعوید اقبال عمر میں بڑھتے گئے ان کے والد محمد علی کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا جعوید اقبال کے ذہن میں الٹے سیدھے خیالات کبھی کسی سے جگڑا کرتے تھے کبھی کسی سے اور کبھی بین بھائیوں سے بتمزی کرتے تھے کبھی اقبال لیکن صرف باتوں کی ہاتھ تک والد البتہ اس حرکتوں سے بڑے پریشان رہتے تھے ان کے بھائی کے مطابق ہاندان کے بزرگ نے جعوید اقبال کو دیکھ کر کہا تھا کہ جعوید اقبال نام پیدا کرے گا چاہے نیک نامی میں ہو یا بد نامی میں ہو انہوں نے کہا کہ جعوید کو بچپن سے یہ شوق تھا کہ انہیں دنیا میں ان کا نام ہو جعوید اقبال کے برانے دوست بھی جن کا نام نصیم مرشد اور باوہ نے کہا کہ روڈ کالج میں جب ہم پڑھتے تھے تو وہیں سے اسے بری عادتیں پڑھی وہ بچوں سے بہت پیار کرتا تھا اسے زمانے میں نصیم مرشد کی جعوید اقبال سے دوستی بھی ہوئی اور پولیس کے حوالدار ریٹائر ہوئے تھے نصیم مرشد کے مطابق جعوید اقبال مارکیٹ کا صدر بھی منتخب ہوا اس زمانے میں علاقے کا مجسٹریٹ اور اے سی بین کے دفاتر میں ان سے ملنے جننے کے لیے آتے تھے اسی علاقے کے جعوید اقبال کی شخصیت کا ایک تاریخ باپ بھی شروع ہوتا ہے اپنے کارخانے میں کام کرنے کے لیے جعوید اقبال نو عمر بچوں کا انتخاب کرتا تھا اور جعوید کے بائی اسی کام کے لیے لیبر کی ضرورت ہوتی تھی لیکن وہ ان بچوں کا بہت خیال رکھتا تھا اور ان کے پرانے کپڑے تروا کر انہیں نئے کپڑے اور جوتے بھی دیتا تھا وہ ان بچوں پر ہزاروں روپے بھی خرج کرتا تھا انسیار کے لیے مری بھی لے جاتا تھا یہاں تک ان کی محبت تو سما جاتی ہے لیکن کارخانے کے باہر جعوید اقبال نے بچوں کو متوجہ کرنے کے لیے سامپوں مچلوں کی دکانیں کھول رکھی تھی اور علاقے کے بچے سارا سارا دن ارد گرد ان کے جمع رہتے تھے جعوید اقبال کے باہی کا کہنا ہے کسی دکان میں جہاں کبھی سامپ اور بچوں اور مسٹیوں پائی جاتے تھے مگر جعوید اقبال کے کام کرنے والے بچے پر یہ توجہ صرف کاروباری حکمت عملی نہیں تھی پہلی مرتبہ بچوں کے ساتھ بدفیلی کرنے کا الزام لگایا گیا تھا شاہد باغ میں پہلی مرتبہ ان پر بچوں کے ساتھ بدفیلی کرنے کا الزام لگایا گیا تھا معاملہ اس قدر سنگین ہو گیا تھا کہ واقعے میں جعوید اقبال کے خلاف سن انیس سن نوے میں شاہد باغ تھانے میں مقدمہ بھی درجوہ لیکن گرفتاری کے بعد ان کو وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اور بعد میں پولیس نے ان کے باہی اور والد کو گرفتار کا لیا علاقے کہ محززین بھی گٹھے ہوئے جعوید اقبال کو شاہد باغ سے نکال دیا گیا اس طرح جعوید اقبال سے ایک بیان حلفی بھی لیا گیا وہ دوبارہ اس حلاقے میں قدم نہیں رکھیں گے اور پھر محززین کے سامنے انہوں نے قبول بھی کر لیا اسے بچوں کے ساتھ جن سے زیادتی کے گلتی سرد ہوئی ہے جس کے سزام میں سے وہاں سے نکال دیا گیا جعوید اقبال کا جو والد تھے محمد علی بیٹے کی سرکتوں سے کافی پریشان بھی ہوتے تھے لیکن جعوید اقبال کے باہی کہتے ہیں کہ آج بھی یہ تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں کہ ان کا باہی بچوں سے جن سے زیادتی کرتا تھا عجیب باز یہ ہے کہ جعوید اقبال نے دو شادیاں بھی کی مگر ناکام ہوئی پہلی بیوی سے جعوید اقبال کی بیٹی تھی لیکن شادی زیادہ عرصہ نہیں چلی وہ کہتے ہیں ان کے باہی کہ ہم نے پھر ان کے دوسری شادی بھی کروائی لیکن ان کا بیٹا بھی تھا جعوید اقبال اپنے بچوں اور بتیجوں سے بھی بہت پیار کرتا تھا لیکن جتنا اپنے کرہانے میں کام کرنے والے بچوں سے اتنا وہ گھر کے بتیجے بتیجوں سے نہیں کرتا تھا کبھی اقبال ان کو پیسے بھی دے دیتے تھے ان کے باہی تسلیم کرتے ہیں کہ اقبال سے قطع تعلق کر چکے تھے اور اسے ملنا جلنا بھی چھوڑ چکے تھے جن سے زیادتی کی الزامات اور مقدمات کے باوجود جعوید اقبال پولیس کی گریف سے نہ صرف بچا رہا بلکہ کچھ عرصہ بعد اس سے بھی سنگین جرم کرنے میں کامیاب ہو گیا حیران کن بات ہے کہ جعوید اقبال کی اس تمام عرصے میں پولیس اہلکاروں سے گاڑی چھنتی رہی اس کا ذن کمپیٹر کے طرح تیز چلتا تھا بچوں کے ریپ کا معاملہ تھوڑی دیر کے لیے اگر ایک طرف رکھے تو جعوید اقبال کی زندگی کے ایک حصے پر نگاہ ڈالیں تو وہ ایک ایسا شخص بھی نظر آتا ہے جسے نہ صرف پیسہ کمانا دکھانا خرچ کرنے کا شوق تھا بلکہ وہ شورت کبھی بہت بھوکھا تھا جعوید اقبال کے چند اور شوق بھی تھے اسلا رکھنا، فوٹوگرافری، سامپالنا، فلمیں دیکھنے بات سے اور لوگوں سے دوستیاں کرنا یہ سب مہنگے شوق تھے وہ اسے لوگوں کی نظر میں بھی لاتے تھے لیکن ساتھ ہی ساتھ جعوید اقبال جزوی وقتی، یعنی کہ وہ ایک صحافی بھی تھا جعوید اقبال کی بہت سے پولیس والوں سے دوستی بھی تھی وہ ہر مہنے تھانوں میں رسالے پہنچاتا اور اسی طرح ان کی پولیس والوں سے جان پہ چان بھی بڑھتی گئی اور جعوید اقبال کی نیجی محفلوں میں بھی پولیس ایلکار نظر آتے رہتے تھے یہ تمام شوق شاید جعوید اقبال کی جیپ پر مہنگے بھی ثابت ہوتے تھے انیس سو در آنوے میں جعوید اقبال نے رانہ ٹاؤن میں کئی کنال جگہ خریدی اور وہاں ایک بنگلہ بھی بنایا وہ کام کرنے والے بچوں کو رکھتا تھا اس کے پاس ایک جیپ ہوتی تھی جس میں وہ بچوں کو مری تک سیر کے لیے لے جاتا تھا یہ تھی ان کے بارے میں ایک شارٹ سی سٹوری اور کوئی بھی انسان جو ہے وہ پیدا ہوتے ہی مجرم نہیں بنتا جعوید اقبال واضح رہے کہ فلم ڈی انٹولڈ سٹوری آفیس سیریل کلر میں نامور اداکار جاثر حسین کلر کے علاوہ اداکار آئشہ عمر بی پولیس آفیسر کا مرکزی کردار ادا کر رہی ہیں فلم کے مصنف ابو علیہ اور ادایتکاری کے فرائز بھی انہوں نے ہی انجام دیا یہ فلم بدنامہ زمانہ سیریل کلر جعوید اقبال کے گرد گھومتی ہے جنہوں نے انیس سو نینانوے کے دوران لاہور میں سو سزایت بچوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا اور انہیں قتل کر دیا اور قتل کرنے میں وہ تہزاب بھی ان پر پھینک دیا کرتا تھا ملزم جعوید اقبال کو سولہ مارچ دو ہزار کو عدالت نے سزائے موت کا حکم سنایا اور نو اکتوبر دو ہزار ایک کو ساتھ سمیت لاہور کی کوٹ لگپت چیل میں مردہ پایا گیا ہمارے یہاں اسٹوری کا مقصد بسیکل یہ تھا کہ ہمارے یہاں فسوس ہے کہ ڈراموں کے لیے ہم سینیما کو استعمال کرتے ہیں اول تو اچھی اور میاری فلمیں بنتی ہی نہیں ہیں پاکستان میں اگر بولے سے کہیں بند بھی جائیں تو ان پر پابندی آئید ہو جاتی ہے جیسے مالک فلم تھی اور اس پر پابندی لگائی گئی تھی اور دیکھا جائے تو اس کی بھی کہانی اچھی خاصی تھی ہمارے معاشرے کی سچائی پر جو معاشرے میں آج کل ہوتا ہے اسی پر ہی فلمیں بنتی ہیں تو وہ ریالیٹی کو شو کرتی ہیں اور اس کے ساتھ جو بھی اس طرح کی فلمیں بنتی ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے سچائید تو یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے اس پر اس لیے پابندی لگا دی تھی کیونکہ سیریل قاتل لاہور سے تعلق رکھتا تھا شاید تبھی یہی وجہ تھی کیونکہ اسے کبھی بھی کسی نے پکڑا نہیں تھا بلکہ وہ خود آ کے انہوں نے اپنے جرم کا اطراف بھی کیا تھا بہرحال جو بھی تھا پاکستانیوں کے لیے اچھی فلم تھی اور یوں سینیما کی رونے میں بہار ہو جاتی پھل وقت کے لیے اتنا ہی دیکھتے رہیے انفو نیوز نیٹ ورک مجھے دے اجازت اللہ حافظ